امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر کے سامنے مسلمی ایک دون کے امیدوار گیا نصیر نے اعتراض کیا کہ عمران خان سزایافتہ ہیں اس لیے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں جس کے جواب میں سابق جیرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ نا اہلی کے خلاف ہماری درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیرے سامات ہے ریٹرننگ آفیسر نے اس افسار کیا کہ کیا ہائی کورٹ نے نا اہلی موطل کی ہے جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ابھی تک ہائی کورٹ نے فیصلہ موطل نہیں کیا ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی پر کاروائی کل دو پہر ساڑھے بارہ ونی تک ملتبی کر دی لاہور کے ہی دوسرے حلقے این اے 127 پر چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض اٹھایا گیا درخواست گزاردے موقف اختیار کیا کہ بلاول بھٹو نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین الگ الگ سیاسی جماعتی ہیں بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیرمین ہیں اور آصف زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن ایک 2017 کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی جماعت کا رکن ہو سکتا ہے یہ الیکشن ایک کی خلاف فرضی ہو رہی ہے ریٹرننگ افسر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرسال کل کریں گے اسی طرح سرگودہ کے صوبائی نشد سے پیپی اسی سے نون لیگ کی چیف ارگنائزر مریم نواز کی کاغذات نامزدگی پر اعتراض داخل کیا گیا ہے درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز کے دستقت اصلی نہیں جبکہ مریم نواز سزایافتہ ہیں اور انہوں نے اساسے بھی چھپائے ہیں تحریک انصاف کے خیبر پختون قواہ سے تعلق رکھنے والے رہنما مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی بھی آج مسترد کر دیئے گئے جبکہ کراچی میں بھی تحریک انصاف کو دھچکا لگا جہاں سند اسمبلی میں سابق قائد حضب اقتلاع فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ کی کاغذات مسترد ہو گئے فردوس شمیم نقوی کا دعویٰ ہے کہ دوپہر میں سات وکیلوں کے سامنے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے تھے لیکن اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے گئے ہیں دوسرے جانے تحریک انصاف کی رہنما زرطاج گل کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست ملتان ہائی کوٹ نے مسترد کر دی اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق نمائندہ خصوصی دنیا نیوز بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق صاحب یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات آئیں ان میں بہت اہمیت کے حامل ہیں بلاول صاحب مریم صاحبہ عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے بتائیں کہ ایک تو وہ کنوکٹیڈ بھی ہیں پھر ان کی نا اہلی بھی ہے تو ان کے کاغذات پر جو اعتراضات آئیں وہ کتنے سنجیدہ نوئیت کے ہیں اور اس کا کل ہونے والی سماعت میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے شکریہ جی لہور کے کسی بھی حلقے سے ابھی تک نہ تو بلاول بھٹو ذرداری اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی کے سمیت کسی کے کاغذات نامزدگی مصرد کیے گئے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف ان کے کاغذات نامزدگی جب جمع ہوئے تو اس کے بعد جان پر تال کے دوران اعتراضات جمع کروائے گئے اعتراض جمع کروائے گئے مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے ہیں میاں نصیر احمد نے ایڈوکیٹ رمضان چودری کی وساطت سے اعتراض جمع کرائیا اور وہ جو ابجیکشن ہے وہ انتہائی سیریس ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے تائید کنندہ ہیں منیبو رحمان ان کا تعلق حلقہ اینے ایک سو بائیس سے نہیں ہے یعنی یہ حلقہ اینے ایک سو بائیس کے ووٹر نہیں ہیں اور الیکشن قوانین کے مطابق کوئی جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس حلقے کا ووٹر نہ ہو تو آج ہی ریٹرننگ آفیسر کے روبارو جب بانی پی ٹی آئی کے حلقہ اینے ایک سو بائیس سے کاغذات نامزدگی کی جانگ پرتال کا عمل شروع ہوا تو میاں نصیر کے وکیل رمضان چودری نے یہ نکتہ اٹھایا کہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں وہ پہلے سن لیے جائیں پھر کاغذات کی جانگ پرتال کا عمل مکمل کیا جائے تو انہوں نے اپنے موقف میں یہ کہا کہ منیبو رحمان جن کا تعلق حلقہ اینے ایک سو بائیس سے نہیں ہے اور ثبوت کے طور پر مسلم لگ نون کی جانب سے ووٹر سیٹیفکیٹ بھی عدالت میں جمع کروایا گیا ریٹرننگ آفیسر کے روبارو اور بتایا گیا کہ یہ اینے ایک سو بائیس کے ووٹر نہیں ہیں اس موقع پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل ازر صدیق سمیت دیگر وکلہ موجود تھے انہوں نے ان الزامات کو غلط قرار دیا انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو کہا کہ ہمیں ایک دن کا ٹائم دے ہم تمام ثبوت ریٹرننگ آفیسر کے روبرو جمع کروا دیں گے ایک تو یہ اعتراض تھا مسلم لگ نون کی جانب سے اور دوسرا اعتراض بنیادی طور پر یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں اور ابھی ان کی سزا موتل ہوئی ہے نا اہلی ختم نہیں ہوئی لہٰذا ان کی نا اہلی برقرار ہے اور یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اس حوالے سے انہوں نے لہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے حوالے بھی دیئے اور اس پر بھی جو مخالف وکیل تھے یعنی بانی پی ٹی آئی کے وکیل انہوں نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر نواز شریف تو تاہیات نا اہل ہیں اگر وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع دیا جانا چاہیے تو مسلم لگ نون کے وکیل نے کہا کہ یہ قانونی اور آئینی بات ہو رہی ہے یہاں پر خواہشات پر مبنی کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے تک ان کو جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنے جو دستاوی ذات ہیں وہ جمع کریں اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر اس کا فیصلہ کریں گے اس دوران بانی پی ٹی آئی اور مسلم لگ نون کے وکلہ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بھی ہوئی یہ تو عمران خان صاحب کا معاملہ ہو گیا اسی طرح جو مریم صاحبہ پر اعتراضات لگائے گئے ہیں وہ کیا اعتراضات ہیں اور کیا روٹین کے اعتراضات ہیں یا سنجیدہ نوعیت کے اعتراضات ہیں ساست بلاول صاحب کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ان دونوں کا معاملہ کیا ہے دیکھیں لہور کے حلقہ اینے ایک سو ستائی سے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کی جان پڑتال کل یعنی اٹھائیس لیسمبر کو دوپہر بارہ بجے ہوگی اور اس دوران بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر بھی شہری محمد ایاز نے اعتراضات جمع کروائے ہیں جس میں انہوں نے بنیادی نکتہ یہ اٹھایا ہے کہ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہیں لیکن انہوں نے کاغذات نامزدگی میں اپنی وبستگی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے بتائی ہے حالانکہ کوئی ایک شخص کسی ایک جماعت کا ہی ایک وقت میں رکن ہو سکتا ہے بی ایک وقت دو جماعتوں کے رکن نہیں ہو سکتے ایک تو انہوں نے یہ ایکجیکشن کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کاغذات نامزدگی میں حقائق کو چھپایا ہے اور اپنے بیان خلفی کی خلاف ورزی کی ہے اور اسی بنیاد پر بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا جائے یہ اترازات جمع ہو چکے ہیں اس پر سماعت کل دوپہر بارہ بجے ہوگی یعنی اٹھائیس دسمبر کو ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی پی پی اسی سرگودہ کی جو نشست ہے اس پر جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں اس پر بھی اترازات اٹھائے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز سزا یافتہ ہیں یہ الیکشن لڑنے کے احل نہیں ہیں تو بنیادی طور پر بادی نظر میں نظر یہ آتا ہے کہ مریم نواز پر لگائے گے جو الزامات ہیں یا اترازات ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں کیونکہ مریم نواز پر ایون فیلڈ ریفرنس کا جو معاملہ تھا اس سے وہ بائزت بری ہوئی ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی کیس اس وقت موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے مریم نواز پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی انتہائی کمزور دکھائی دیتے ہیں اور جو بلاول بھٹو درداری پر بھی الزامات ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے حقائق چھپائے ہیں ان میں بھی کوئی اتنا وزن بظاہر نظر نہیں آتا بہت بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے اور یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک ایک منٹ کے اندر ہم واپس آ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد بات کریں گے کراچی کی جہاں پر پی ٹی آئی کو جھٹکہ لگا ہے اور یہاں پر حلیم عادل شیق اور فردوس شمیم نقوی کے اقضات مسترد کر دیئے گئے ہیں ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں بریک سے پہلے ہم نے پنجاب میں نومنیشن پیپرز کی جانچ پرتال کے حوالے سے گفتگو کی اور بلاول بھٹو سرداری عمران خان اور مریم نواز پر خاص طور پر جو الزاماتیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا اب ہم کراچی کا رخ کر رہے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کو دھچکہ لگا ہے اور یہاں پر دو اہم رہنما پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیق جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں سن اسیمبری میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں کے سامنے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے تھے لیکن بعد میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گا اسی طرح حلیم عادل شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو انہیں اعتراضات کا بتایا گیا نہ کوئی رسید دی گئی نہ کچھ ان کو کوئی خبر تھی کہ اعتراضات ہیں کیا بس یہ پتا چلا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تو یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں جو کراچی میں اگر پی ٹی آئی کے چند نون فیسز ہیں تو اس میں فردوس حمیم نقوی حلیم عادل شیخ اور خورم شیر زمان ہیں اس میں خورم شیر زمان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ٹو فورٹی ون جو کہ ساڑ ٹو ہے وہاں سے مزور کر لیے گئے ہیں جبکہ فردوس حمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اب اس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہیں کہ حلیم عادل شیخ کے اپنے حلقے کے تین لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا مختلف اس پہ کہ یہ سانحہ نو مئی میں ملوث ہیں اور ان کو انتقابات نہیں لڑنے دیا جائے جس کے بعد یہ ان کے قاغذات نامزدگی جو ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فردوس حمیم نقوی کے سلسلے میں جو اعتراض سامنے آئے تھا وہ یہ آئے تھا کہ یہ انہوں نے جہاں پہ جس یوسی میں قاغذات نامزدگی جمع کرانے تھے وہاں پہ نہیں کرائے اور ایک دوسری یوسی میں کرا دیئے یعنی فردوس حمیم نقوی نے جمشیٹ ٹاؤن کی یوسی میں جو قاغذات نامزدگی ہے اس کو جمع کرانا تھا اور جو وہ ہے انہوں نے جنہ ٹاؤن میں جمع کرانا دیئے تو یہ چند اعتراضات ہیں جو کہ سامنے آئے تھے اور اس طرح جو تین نون فیسز سے پی ٹی آئی کے جس میں قرم شیر زمان حلیم عادل شیخ اور فردوس حمیم نقوی تو دو کے قاغذات نامزدگی مصرد ہو گئے ہیں قرم شیر زمان جو کہ ابھی بھی سٹرانڈ کرتے ہیں اور وہ این ایٹ ٹو فورٹی ون جو کہ ڈسٹرک ساؤت کا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہاں سے الیکشن کے ٹیسٹ کریں گے مگر تلہ اگر نو مئی کے حوالے سے ہی یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر قرم شیر زمان کے قاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کیسے منصور ہو گئے اور سنا تو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنوہ ہیں جن کے قاغذات نامزدگی صرف اس بنیاد پر مصرد ہو جائیں گے کہ ان پر الزام ہے نو دس مئی کے ثانیات کا ابھی کنوکشن تو نہیں ہوئی ہے دیکھیں قاغذات نامزدگی فی الحال یہ ظاہر ہے انہوں نے یہ مصرد کر دیے گئے ہیں ظاہر ہے اس پہ ایک اپیلوں کی سماعت ہوگی ایک اپلٹ ٹریبینل ہوگا اس میں پھر یہ اعتراضات پہ جو اس کے خلاف ہے وہ درد کی جائیں گی دائر کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد جہاں پہ اس پہ فیصلہ ہوگا تو ابھی ظاہر ہے یہ انیشل فیز ہے لیکن بارال اس انیشل فیز میں دو جو امیدوار تھے جو کہ نون فیزز سے ایک بار پھر میں مسود اس بات امفسائز کر رہا ہوں کہ کراچی میں کوئی نون فیز الیکشن کنٹسٹ نہیں کر رہا یہ تین ایسے فیزز تھے جن کو کراچی آئیٹ جانتے تھے ان میں سے دو کے نمیشن پیپرس کو مصرد کر دیا گیا کراچی زمان کے حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور ان کے حوالے سے اب تک کی اطلاع جائیں ہیں کہ انہوں نے کاغذات نامندگی منظور ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے اب ایک ایپلیٹ ٹریبینل موجود ہے اور وہاں فیصلہ ہوگا طرح یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو پی ٹی آئی کا معاملہ ہو گیا آج دوسرا دن تھا کاغذات کی جانچ پرتال کا تو باقی جماعتیں ہیں اور باقی جو جو فگر کراچی دیتے ہیں کہ کراچی میں زفا جو بڑے ٹاکریں ہیں وہ بڑے کم ہیں اگر سب سے بڑے ٹاکریں کی کراچی میں بات کی جائے تو این اے ٹو فورٹی ٹو پہ ہے جہاں پہ متعدہ قومی مومنٹ کے جو سینئر ڈیپٹی کنوینر ہیں مصطفہ کمال سابق وزیراعظم شہباز شریف اور جو اس سے پہلے جو زمنی انتقابات میں ماسل رکنے قومی اسمبلی منتقب ہوئے تھے قادر خان مندخیل وہ ایک بڑی اہم سیٹ ہے وہاں پر جو ایک بڑا ٹاکرہ ہوگا کراچی کا اور وہاں پر سب کی نظریں ہوں گی وہ کماری کا وہ ہے اور این اے ٹو فورٹی ٹو ہے وہاں سے کسی کاغذات نامزدگی ابھی تک مصرد ہونے کی اطلاعات نہیں آئی ہے ہر جگہ سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بڑے ٹاکریں کر بات کی جائے تو این اے ٹو فورٹی ہے جو کہ نیا ایک وہ تشکیل دیا گیا ہے قومی اسمبلی کا القا یہاں سے ڈاکٹر فاروق ستار ہے اور اس کے مقابلے میں سلیم مانوی والا ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو کہ ماف کیجے گا جو کہ پیپرز پارٹی کی جانب سے الیکشن کٹیسٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ نورت آنظر بات میں ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو کہ حافظ نایم الرحمان ہے میئر کے کانڈیڈٹ تھے جماعت اسلامی کے اور ابھی وہاں پہ جمیر جماعت اسلامی کراچی ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں این اے ٹو فٹی سے جو کہ نورت آنظر بات کا حلقہ ہے اور ماضی میں یہاں پہ کافی مضبوط رہی ہے جماعت اسلامی اور ان کے مقابلے میں یہاں سے جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی این اے ٹو فورٹی ایٹ ٹو فورٹی نائن این اے ٹو فٹی تین جگہ سے انہوں نے خاخضات نامزدگی اپنے جمع کر رہے ہیں تو این اے ٹو فٹی پہ ظاہر ابھی ویڈرال بھی ہونے ہیں ابھی حتمی لیس سامنے نہیں آئی لیکن یہ ایک بڑا مقابلہ ہو سکتا ہے بڑے ٹاکٹروں کی بات ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سے نومنیشن جمع نہیں کر رہی ہیں حالانکہ بلدیاتی انتخابات نے جو کیمپین انہوں نے کی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے میئر یہاں سے منتخب کرایا تو وہ تو ایک بڑی بہتر پوزیشن کا دعویٰ کر رہے تھا اور خود کو کراچی کا بیٹا بھی انہوں نے کئی مرتبہ کہا لیکن کراچی سے انہوں نے نومنیشن پیپر جبا نہیں کر آئے سمجھا جا رہا تھا کہ لیاری لیاری نہیں تو مدیر سے تو بہت مضبوط پوزیشن میں پاکستان پیپرس پارٹی ہے اس کی کئی وجوات ہو سکتی ہیں مسود کیونکہ جو بلاول کا ایک انداز تھا کیونکہ بلاول کراچی کے لیے خاصے کراچی کے حوالے سے خاصے سرگم رہی ہیں جس طرح میئر کو مرتضی وحاب صدیقی کو جس طرح کلیکٹ کیا گیا اس سے پہلے بھی اور پھر اس سے پہلے جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم میئر منتقب کروائیں گے پھر کراچی کی سیاست میں ان کی جو دلچسپی رہی ہے گزشتہ انتخابات میں جو کلیاری کا حلقہ ہے جہاں سے وہ شکور شاہ جو کہ پیٹی اے کے امیدوار تھے ان سے ہارے تھے اور پھر اس کے بعد یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ کم از کم چونکہ وہ گڑ کہتے ہیں اسکوپ کراچی کو اپنا اور سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی یہاں پہ ظاہر ہے کراچی ایک بہت عام شہر ہے تجارتی حب ہے مرکزی حب ہے یہاں سے پیپس پارٹی کا میئر ہے پیپس پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بہت بڑا شیر لے کے جائے گی تو یہاں سے یہ حران کن ضرور ہے کہ بلاول الیکشن نہیں لڑ رہا ہے لیکن اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ کلاسٹ انتخابات میں جس طرح لیاری کا حلقہ تھا مضبوط حلقہ سمجھ جاتا تھا پیپس پارٹی کا وہاں سے ان کو شکست ہوئی یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ اگر لیاری نہیں ہے تو کمی ملیر سے کراچی کسی دیگر سیٹ سے کم از کم جو بھٹو ڈائنسٹری ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک اہام فرد یہاں سے الیکشن ضرور لڑے گا لیکن یہ ایک ظاہر ہے کراچی ایڈز کے لیے بھی اور ہم صافیوں کے لیے بھی یہ ایک سپرائزنگ ضرور ہے کہ بلاول بھٹو درداری جو کہ کراچی کی بات کرتے ہیں اور ابھی بھی جو آج نوڈیرو میں جو ان کی تقریر تھی خاص سور پر انہوں نے کراچی کا ذکر کیا تو ان کا کراچی سے الیکشن نہ لڑنا ظاہر ہے یہ حیران کن بہت بہت شکریہ آپ کا تلہاش تینکیو سو مچ تلہاش میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف کراچی اس کے بعد یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد رخ کریں گے خیبر پختون خواہ کا اور بات کریں گے کہ خیبر پختون خواہ میں کیا سیاسی سر میں گرمیاں جاری ہیں بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے بات کی پنجاب اور سندھ میں کاغذات نامزدکی کے جمع ہونے اور ان کی جانچ پرتال کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کن کن اہم لوگوں کے کاغذات نامزدکی پر اعتراضات آئے ہیں اور اب اس کی مستقبل میں کیا صورتحال ہوگی اب ہم رخ کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ کا اور خیبر پختون خواہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق یوسف زی صاحب سینئر صحافی بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زی صاحب اپنے باقت دیا مشتاق یوسف زی صاحب فرمائیے گا کہ آج کاغذات نامزدکی کی جانچ پرتال کا دوسرا دن تھا تو کیسا رہا یہ دن اور جو جانچ پرتال ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں کون کون سے اہم لوگ ہیں جن کی کاغذات نامزدکی پر اعتراضات آئے ہیں بہت شکریہ مشتاق یوسف زی صاحب اصل میں خیبر پختون خواہ کی اتحال بلکل مختلف ہے اور یہاں پر جیسے بھی پاکستان دریکن صاحب کے سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی تک کوئی خوش ہے کوئی سامنے نہیں آرہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں ابھی کافی ایکٹیوں ہیں اور لوگوں کو ملائز کر رہے ہیں تو یہ ایک سہارہ ہے لوگوں کے جو پارٹی ورچز ہیں تو اس لئے زیادہ تو لوگ وہ ہیں جو ابھی تک کوئی خوش ہے اور میں فرمہ زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے انہوں نے آزادی نمزد کی جمع کیا ہے لیکن سکروٹلے بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہ لوگ ابھی یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کا سکروٹلی کا فراسس ہے وہ ڈیلے کے جا رہے ہیں اور یہ ڈیلیبریٹلی ڈیلے کے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ نے کل ویڈیو بھی جاری کی تھی کہ ان کو بلائے گیا تھا جن لوگوں نے ان کو بلائے تھا تو وہ عمل ہوا پر موجود نہیں تھا پھر آج بھی کچھ کئی لوگوں کو بلائے گیا تھا اور جو امر فتنہوہ میں تحریکی صاحب کے سیلے وائس ٹرینرن ہیں ڈاکٹر امجیل علی جن کا تعلق سواد تھے ہیں یہ سابق وزیرت ہے ہاؤسنگ کے تو یہ زیادہ ذریعہ عطاب ہے اور وہ خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی اوپر دعویٰ ہے کہ آپ جو پاکستان تحریکی صاحب کے سابق لیڈر ہیں اور اس خٹک صاحب جو انہوں نے پارٹی بنائی ہے پاکستان تحریکی صاحب پارلیمنٹیرین تو وہ کرے کہ ان کی اوپر اور ان کے ساتھ جو اوپر کپی دباؤ ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ انکار کرے تو اس لیے زیادہ ان کی اوپر ریٹس ہو رہے ہیں یہاں پہ جو ایڈکیشن میریسٹر تھے انشاران طرح کے ان کی اوپر کپی دباؤ ہے اس طرح محمد عاطف خان جو کہ یہاں پہ وزیرت خیبر فکر صاحب میں امیران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہے ان کی اوپر کپی دباؤ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ابھی تک کی سامنے نہیں آئے سوائے دکٹر امجد کے تو وہ کل امجد نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تو یہ ان کی جو کا غزات نامزدگی ہے جو سکرٹنی ہے اس کو بڑے کہ جائے گا پھر انہیں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ملکان میں تحریکن ساتھ کے جو جتنے بھی پرانے فارلیمنٹیریز ہیں امینیر ایم پی ایز مشمول شکتی سبزے مراج سعید دمجد یہ وہ لوگ ہیں کہ جنید جو امینیتہ وہاں سے تو ان کو شیلول پور میں اڑا لگ جائے گا اچھا مشتاق گھنی جو ہے پی ٹی آئی کے یہ وزیر بھی رہے ہیں اور تو ان پر کیا اعتراضات آئے ہیں ان کے کاغذات نامزد کی کیوں مسترد کر دئیے گئیں اصل میں جو پاکستان طریقہ صاحب کے آزارہ سے جتنے بھی لوگ تھے تو ان میں سب سے زیادہ اہم مستغلی صاحب تھے یہ یہاں پہ پہلے ایڈوکیشن منسٹر رہے تھے اور ابھی جو پیٹسی گورنمنٹ تھے اس میں اسپیگر تھے اور پھر ایکٹنگ گورننر بھی تھے یہاں پہ تو یہ کبھی قریب تھے مانخان کے لیکن جب سے ان کی حکومت ختم ہوئے تو کافی انکٹیوت ہے وہ سامنے بھی تک نہیں آئے تھے ابھی یہ اطلاع ہے کہ وہ باہر گئے ہیں علاقے لے گئے ہیں کچھ ان کی کاغذات انکمپریٹ ہے کچھ یا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ اکسپائل ہوا ہے تو اس لئے ان کے اوپر یہ اعزام ہے باقی لوگ ابھی سامنے آئیں گے ان کی کاغذات کی یا پردان ہوگی تو پھر ان کی اوپر جو کیسز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے سرک اطلاعی گیا ہے کاغذات انہمزد کی جمع کیا ہے سکروٹے بھی نہیں ہوا رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یا تو جب ان کو ملا جاتا ہے تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے یا آپ کل مت آئے کل یوں ہے اپسر زیمت اللہ کا وہ موجود نہیں ہوں گے تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو شاید انتخابی پراسس سے ہٹا جا رہا ہے ان کو دور رکھا جا رہا ہے مگر جو لوگ سامنے نہیں آ رہے انڈرگراؤنڈ ہیں اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں اسکروٹنی کے لیے تو لازمی ہے کہ ان کو طلب کیا جاتا ہے انہیں پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتے تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا الیکشن کے حوالے سے یہ بڑی تشویش نائے بات ہے ہم دیکھیں کہ کل تک تو یہ ان کو کافی تقسیب ہوتی ہے سارے پیٹی آئی کے جو ریڈرز ہیں جو ورکرز ہیں جو بیٹ ان کا پرانہ انتخابی نشان تھا وہ ان سے چین ہیا گیا تھا پشاورہ ایک اور دیکھا اس کو محال کیا تو ایک طرح سے ان کو سہارا مل گیا ہے ان کو اپی امید اس اپ ڈیٹ سے ان کو کافی اپی ہوئی ہے ایک امید ان کو ہوئی ہے لیکن ابھی تک مسائل بہت زیادہ ہے اور یہ جو تحریک انصاف کے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں جو فارمر فالیمنٹیریز ہیں امین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ مشکلہ تو ابھی بہت ساری ہے جو میں نے بھی ذکر کیا وہ کرے ہیں کہ جو سکروٹنی ہے جو کارزاد کی جاج پرتال ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے اور ان کو ملائے جاتا ہے کچھ لوگ جب اپس چلتے کم جلے جاتے ہیں تو اتالے کا لوگو ابھی موجود نہیں ہوتے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ اس کے لیے جو ان کو انتخابی پراسس میں دور رکھنے کے لیے کچھ ایسے افتران کو لگائے گیا ہے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اسسن کمیشنر کے یہ جو پرانے لوگ تھے تحریک انصاف کے یہ ان کے کافی قریب رہے ہیں آپ نے تحریک انصاف کے حوالے سے خاصی تفصیل سے بتایا مستوصن مجھے در بتا دیں دیگر جماعتوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے کسی کو کوئی تشفیش ہے کوئی اعتراض ہے یا سموتلی عمل چل رہا ہے جی ابھی تک تو آپ کو باتا ہے کہ مذہبتہ طور پر کنپیش ہو رہی ہوا ہے چھوٹے موڑے جلتے ہونے ہیں اور ورکز کنونشن ہونے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو باتا ہے کہ عوام میریسٹر پارٹی پاکستان تھی پل پارٹی اور جنمید علماء اسلام نے سیٹ ایجسمنٹ کی ہے انہیں الائنس بنایا ہے ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا پیکسٹیو ہے ان کا اور بینگ بہت زیادہ ہے تو اس لیے تینوں جمالتیں یہ وہاں اکٹی ہوئی ہے اور یہ سیٹ ایجسمنٹ کر رہی ہے تاکہ وہ جو ان کے لوگ ہیں جہاں پر ان کا اصدر اصول ہے کمس کا وہاں پہ ان کے امیدوار جی ہے وہ جیت جائے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جناب مجتاپ نیسو زی صاحب کے پی کے کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے یہاں پر لیں گے نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا لگتا ہے کہ الیکشن دوہزار چوبیس کا سیاسی اور انتخابی مارکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ساپ سیڑی کا کھیل بن گیا ہے ایک جانب عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو دوسری طرف کوئی نئی مسئیبت تیار ہوتی ہے گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ سے انتخابی نشان بلنے کی باپسی کا جشن بھی ڈھنک سے نہ منایا جا سکا کہ آج بائیس چیرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں زمانت پر رہائی کے بعد اڈیالا جیل سے دوبارہ گرفتار کر لیا کیا جبکہ بانی چیرمین عمران خان کی الیکشن میں شرکت کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے ایک طرف سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں نا اہلی کے خلاف درخواست فوری سننے سے معذرت کر لی ہے تو دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان پر فرد جرم کی تلوار لٹک رہے گئے جبکہ القادر ٹرسٹ کیس کا ریفرنس دائر ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے بائیس دسمبر کو سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست سے زمانت منزول کی تھی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آج اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی پولیس نے ایک بار پھر رہاست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا گزشتہ روز ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی نے شاہ محمود قریشی کی پندرہ روزہ نظربندی کے حکامات دیئے تھے جو کل رات گئے واپس بھی لے دیئے گئے تھے تاہم آج پولیس کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو نو مئی کے واقعات میں جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے 22 دسمبر کو سیفر کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ میں شامل جسٹس اثر منولا نے ریمارکز یہ تھے کہ انتخابات میں حصہ لینا ہی زمانت کے لیے اچھی بنیاد ہے جسٹس اثر منولا نے اٹرانوی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتخابات کے دنوں میں یہ پکڑ دھکڑ کوئی ٹھیک نہیں آج سپریم کورٹ نے بانی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی موطلی کی درخواست فوری سننے کی استعداد بنچ کی ادم دستیابی پر مسترد کر دی تاہم سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلائنگ فیلڈ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اندیا دیا ہے قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس سردار تاریخ مسعود کا کہنا تھا کہ اس ہفتے تین رکنی بنچ دستیاب نہیں پی ٹی آئی کے وکیل شہباز خوسا نے اسراد کیا کہ ادالہ ججز کو بھلا کر بھی بنچ بنا سکتی ہے جس پر جسٹس سردار تاریخ مسعود نے ریمارکز یہ کہ ججز دستیاب نہیں آپ بتا دیں کس کو بٹھا کر سماعت کریں چھٹیوں کے بعد تین رکنی بنچ اس کیس کو سنے گا کیس کی سماعت کا مزید احوال آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں کے علاوہ توہین ایلیکشن کمیشن کیس میں آج بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودری پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین اپنے کاخلات نامزدگی کیس کوٹنی کے باعث اڈیالا جیل میں پیش نہ ہو سکے اور آج ایلیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت بغیر کاربائی کے تین جنوری تک ملتوی کر دی اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اعلیٰ عدلیہ میں کیسز کے ساتھ ایلیکشن کمیشن میں بھی مقدمات کا سامنا ہے 22 دسمبر کو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے لیول پلینگ فیل فراہم نہ کرنے کی شکایت پر جسٹس اتھرمنللہ نے ریمارک دیئے تھے کہ اس وقت تو ایلیکشن کمیشن کا سارا فوکس انتخابات کی شفافیت پر ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ پورا کمیشن اڈیالا جیل جا کر توہین ایلیکشن کمیشن کی کاربائی سن رہا ہوتا ہے جسٹس اتھرمنللہ کا کہنا تھا کہ انتخابات کے دنوں میں اسے موقع بھی کیا جا سکتا ہے گویا تحریک انصاف اور اس کے بانی چیرمن عمران خان کی سیاسی قسمت کا ستارہ امکانات اور خطشات کے گھوم رہا ہے ایلیکشن دوہزار چوبیس میں پی ٹی آئی کے یہ امید کی خبریں ہیں تو اندیشوں کے گہرے سائے بھی منڈلا رہی ہیں اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزا سید عزا سید صاحب بہت شکریہ بغد دینے کے لیے عزا سید صاحب اس سے پہلے ہم نے بارہا دیکھا کہ ہائی کورٹ سے زمانت ملتی تھی پھر گرفتاری ہو جائے کرتی تھی لیکن حالیہ دنوں میں یہ پہلی بار ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی زمانت ملی ہو شاہ محمود قریشی صاحب کوئی زمانت ملی اور وہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد بھی دوبارہ کسی کی گرفتاری ہو جائے مسعود بھائی بہت شکریہ آپ کا مسعود صاحب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غیر معمولی اہمیت کا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک رہنماں کو بیل مل گئی اور اس کے بعد آپ ایک دوسرے نئے مقدمے میں ان کو شامل کر لیتے ہیں اور یہ جو نو مئی کا مقدمہ ہے اس میں تو اگر آپ دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی انیشلی نو مئی کے دن ان کا کوئی احتجاج ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے نہ وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں نہ اس بلوے میں شامل تھے جو لاہور میں یا باقی جو سیکیورٹی انسٹالیشنز کے اوپر ہوا تو یہ ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ جو نامعلوم افراد ڈالے گئے ہیں ایف آئی آر کے اندر اس میں گرفتار کیا گیا ہے اور یہ جو اقدامات ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کے والے سے کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں تو آج کی گرفتاری سے تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما اس وقت گرفتار ہیں تو الیکشن سے پہلے تو ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی جی پی ٹی آئی کے جو اکثر رہنما ہیں الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار نہیں ان کو رہا نہیں کیا جائے گا اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کے بعض جو کینڈیڈیٹس ہیں بعض حلقوں میں ان سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چینے جاتے ہیں یا پھر ان کے تائید کرنندہ اور تجویز کرنندہ جو ہیں ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ زیادہ تر جو استعمال ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کا کیا جا رہا ہے اور یہ پولیس اور انتظامیہ کی اپنی ان کی جو پروفیشنل آئیڈنٹی ہے اس کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے مگر یہ عجیب سامپ شیڑی کیا کھیل معلوم ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ سخت نہیں آئے دوسری طرف عدالتوں سے ریلیو بھی مل رہا ہے نومنیشن پیپرز چھینے جا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ نومنیشن پیپرز بھی تحریک انصاف کی جمع ہو رہے ہیں دیکھئے مسود اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے جو اس طرح کی جو غیر جمہوری روایات کو بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ وہ ان کی کانفلکٹ آف انٹریس تھا پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو بڑے انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے اپنی عدلیہ کے حوالے سے اپنے پروفیشنل کانڈکٹ کے حوالے سے وہ لوگ بھی انڈیپینڈنٹلی کو ڈسیشنز کر رہے ہیں اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے اور بعض جگہوں پہ جو پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا ہے ان کے بعض کینڈیڈیٹس کو وہ بڑا میرٹ پر دیا گیا تو اس ماحول میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ بھرپور طریق سے الیکشن میں حصہ لے پائے گی دیکھئے الیکشن تو بہت بات کی بات ہے پری الیکشن جو ماحول ہے اس میں یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ ایک پارٹی ہے اس کا نا صرف اندخابی نشان چھینے کی کوشکی گئی ہے بلکہ اس کے کینڈیڈیٹس بھی چھین لیے گئے ہیں پارٹی کو مکمل طور پر ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھ لیجئے جو پنجاب ہے جو مین بیٹل فیلڈ الیکشن کی وہاں پر جو پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنا بہت مشکل ہو چکا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ جو الیکشن ہوں گے بھی ان کی کوئی اتنی کریڈیبلیٹی بچے گی اگر پی ٹی آئی کے پاس بلا نہ رہا اور اگر بلا ہو بھی تو یہ محول جو دیا جا رہا ہے کہ ایک خاص جماعت کے کانڈیڈیٹس کو کہ جو انتخابی کاغذات نامزدگی ہیں وہ چھینے گئے ہیں یا ان کے اوپر بعض لوگوں کے اوپر غیر ضروری مقدمیں بھی کانڈیڈیٹ ہیں یا جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہوگا آٹ فروری کو اس کو متنازع بنانے کی بنیاد آج ہی رکھ دی گئی اچھا اس تمام ماحول میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی نا اہلی کا معاملہ وہ لے کر پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہنچ رہی ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست لے کر ریلیف آپ کو ملتا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کو کہ کوئی ان کے لیے زمین ہمبار ہو سکتی دیکھئے وہ ریلیف کسی بھی جگہ سے مسعود بھائی ریلیف کسی بھی جگہ سے مل جائے عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا جائے گا وہ ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار ہوتے رہیں گے عمران خان کی جو رہائی ہے عام انتخابات سے پہلے کسی موجز کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے ادروائز ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا بہت بہت شکریہ جناب عزاد سید سینئر صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہے گفتوگو آپ نے سنی یہاں پر ایک مختصر سے بریک لیں گے ایک منٹ کے اندر واپس آئیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے آج الیکشن کمیشن کا بہت مرسلوف اور اہم دن تا سیکیورٹی سمیت کئی اہم اجلاس ہوئے ہیں اور اس میں کیا کچھ نکل کے سامنے آ رہا ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے زہد کشکوری سینئر صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد عام انتخابات دوہزار چوبیس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور اس حوالے سے آج کافی گہمہ گہمی دیکھنے میں آئی انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہوا جس میں چاروں صوبوں کے عالی پولیس حکام نے شرکت کی دوسرے جانے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے مطالق فیصلہ چیلنج کرنے یا نہ کرنے پر بھی الیکشن کمیشن میں غور کیا گیا تاہم کوئی فیصلہ نہ ہو سکا پشاور ہائی کورٹ سے ہی عرفان اللہ کی بطور ریٹرننگ آفیسر موتلی کے فیصلے پر بھی الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہوا جس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپنی لائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس میں پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان پولیس کے آئی جیس نے امن و امان سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے صوبوں میں پولیس نفری کی قلعہ سے متعلق آگاہ کیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں پولیس کے اہلکاروں کے متابادل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کا ڈیٹا تیار کرنے اور حساس پولنگ اسٹیشنز پر پولیس کے ساتھ رینجرز اور فوجی اہلکاروں کی تائناتی سے متعلق حکمت عملی مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سے قابل چار دسمبر کو ایلیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے وزارت داقلہ کو فوج کی تائناتی کے لیے خط لکھا تھا جس نے پتایا گیا کہ ایلیکشن کے لیے پانچ لاکھ اکیانبے ہزار ایک سو چھے پولیس اہلکار درکار ہیں جبکہ چاروں آئیجیز نے بتایا کہ دستیاب نفری کی تعداد تین لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو دس ہے خط کے مطابق آئندہ عام انتخابات کے لیے دو لاکھ ستتر ہزار پانچ سو اٹھاون پولیس اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے اور اس مقصد کے لیے پاک فوج اور سیول آرم فورسز کی تائناتی درکار ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کے انتخاب نشان سے مطالق فیصلے پر تفصیلی مشابرت کی گئی تاہم ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کیا نہ کرنے کا فیصلہ کل تک موقع کر دیا گیا ذرا کے مطابق الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم فیصلہ چیلنج کرنے سے مطالق کمیشن ارہکین کو مطمئن نہیں کر سکی آج ہی الیکشن کمیشن میں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی کے نائنٹی ون کو ہارٹ ٹو میں عرفان اللہ کی بطور ریٹرننگ آفیسر تائناتی کا آرڈر موطل کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آیا الیکشن کمیشن نے پشاور کی عدالت آلیہ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے مسکورہ آرڈر کے بعد یہ حلقہ تکنیکی طور پر بغیر ریٹرننگ آفیسر کے ہے اور ان حالات میں الیکشن کمیشن کے یہ انتخابات کروانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے زاہید کشکوری سینئر صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہت شکریہ آپ کا زاہید کشکوری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن کا دن بظاہر لگتا ہے بڑا بصوف رہا اور مختلف اجلاس ہوئے آج سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی اور پنجاب خیبر بختونخواہ بلوچستان ان تمام پروونس کے جو ہے آئی جیز پیش ہوئے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن متعدد داروں کو خطوط لگ چکا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے تو آج کی اجلاس کی خاص بات کیا ہے دیکھئے اس وقت جو عام انتخابات مناقض ہونے کے حوالے سے ایک وائٹل کامپوننٹ وہ سیکیورٹی کی دستیابی ہے پورے پاکستان میں آپ دیکھئے پہلی دفعہ یہ ایسے الیکشن ہیں جس میں ساٹھ فیصد حساس پولنگ سٹیشنز ہیں یعنی کہ اکانوی ہزار سے تھوڑے سے زائد پولنگ سٹیشن ہوں گے پورے ملک میں اس میں انچاس ہزار سنسری پولنگ سٹیشن قرار دیے گئے ہیں جس میں سترہ ہزار حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہیں پورے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے اگر آپ پیچھے الیکشن دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کے اس وقت جو نمبر تھا وہ بہت کم تھا وہ بیس ہزار ساتسو نواسی پولنگ سٹیشن حساس قرار دیے گئے تھے تو جو پہلی دفعہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے کم از کم تین لاکھ اضافی سیکیورٹی اہلکار چاہیے ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان کو پرامن الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے اس کے لیے جسے آپ نے اپنے انٹرو میں ڈیٹیل فگرز بتائے ہیں پہلی دفعہ یہ ایک ایسا الیکشن ہوگا پاکستان میں جس میں ہر پولنگ سٹیشن کے باہر پاکستان عام فورسز کے وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دو کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ فوجی اہلکار ہوں گے ہر پولنگ سٹیشن پر اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو حساس ترین پولنگ سٹیشن آپ دیکھیں بلوچستان پورا اسی فیصد بلوچستان میں حساس ترین پولنگ سٹیشن قرار دیے گئے ہیں اسی طرح سے آپ خیبر پختونخواہ میں دیکھ لیں وہاں پر ساٹھ فیصد تو یہ سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے یہ آج اس میں تمام ڈسکیشنز ہوئی جو عام فورسز اور پولیس کے جو فورسز تھے انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ کون کون سے چیلنجز ہیں اس کے لیے سترہ عرب روپیہ خرط بھی ہوگا سیکیورٹی ارینجمنٹ پہ تو یہ گو ہیڈ الیکشن کمیشن کو تو پہلے مل چکا ہے اب غالب امکان ہے کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ ٹھیک رہے گی اور الیکشن کے لیے تمام جو درکار ہیں اب یہ نمبر پانچ لاکھ سے زیادہ ہے مجموعی طور پر وہ بھی سہولت حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ سیکیورٹی کی تو صورتحال جائے لیکن پاکتان میں پہلی دفعہ تیتیس فیصد جو کنڈیڈیٹس ہیں پھر دو کروڑ سے زائد ووٹرز کی تعداد بڑی ہے اور پھر صورتحال ایسی ہے کہ آٹھ فیبریری پاکتان میں دین اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں تو ٹائمنگ بڑی کروشل ہوگی آج یہ جو سیکیورٹی کا اجداز ہوا اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا آپ نے بھی بتایا کہ کے پی اور بلوچستان خاص طور پر یہ دہشتگردی کا بھی ٹارگٹ رہے ہیں یہاں پر حساس سرین پولنگ اسٹیشنز بھی زیادہ ہیں یہاں کے آئی جیز بھی آج اجداز میں پیش ہوئے اس کے علاوہ فوج کی دستیابی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کئی خطوط بھی لگ چکا ہے تو پیشرف کیا ہوئی ہے خاص طور پر ان دو سوبوں کے حوالے سے دونوں جو سوبے ہیں دونوں میں بلوچستان کو دیکھ لیں وہ تو بلکل میں نے بتایا آپ کو کہ کافی سنسیو ہے خیبر پختونخواہ میں بھی ساٹھ فیصد حساس ترین پولنگسٹیشنز ہیں اور جو ٹرائبل ایریا ہے جس میں چھ ہلکے ہیں ناشر اسٹیشنز کے ان ازلا میں پہلی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز وہاں پر ناشر اسٹیشنز کے ہیں اور وہاں قومی اسمبلی کے تو ہیں ہیں ساتھ صوبائی اسمبلی کے بھی ہیں وہاں جو بریفنگ دی گئی ہے میری انفرمیشن یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ان کو کافی اچھی سیکیورٹی درکار ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے انہوں نے انکار نہیں کیا ابھی گفت چنید جاری ہے ڈسکاشنز ہوں گی دوبارہ ایک میٹنگ بلائی جائے گی اور مانیٹنگ ہو رہی ہے اس پہ الیکشن کمیشن ایک لیزن ڈسک دسک بنا چکا ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اور جو پاکستان کی پوری پولیس ہے اس کے ساتھ ایک ساری صورتحال دیکھ رہا ہے ابھی طرف سے کوئی گرین سگنل پاکستان عام فورسز کی طرف سے جو ڈیفینٹ یہ بتایا گیا ہو کیونکہ بہت ساری فورسز انگیج ہیں لیکن غالب امکان ہے اور یہیں ہاں ہے الیکشن کمیشن اپاکستان کی اندر بھی اگر آپ اعلیٰ حکام سے ملتے ہیں کہ ان کو وہ تمام درکار سیکیورٹی ہوگی جس کے لیے یہ عام انتخابات اور اس کے ابھی پلننگ پلننگ کے عمل جاری ہے الیکشن کمیشن میں یہ ایک اور اہم معاملہ جو آج زیرے بحث آیا الیکشن کمیشن میں وہ پشاور کے ایک ریٹرننگ آفیسر کا معاملہ ہے پشاور کے ایک عدالت نے ریٹرننگ آفیسر کو ہٹا دیا اس کے کام کرنے سے اس کو روک دیا اب سپریم کورٹ لے کے جا رہا ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور یہ ایک اہم ریمارک سامنے آئے آج کہ الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کرانا مشکل ہو رہا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے میری جو معلومات ہیں اور ہائی پروفائل سورسز میرے سجسٹ کرتے ہیں کہ جو بلے کا نشان واپس کرنے کا حکم دیا ہے اور پارٹی الیکشن کے لیے جو انٹر پارٹی الیکشن تھے تحریک انصاف کے یہ بھی الیکشن کمیشن آپ پاکستان چیلنج کرنے جا رہا ہے یہ فیصلہ بھی اور جو دوسرا آپ بات کریں یہ بھی چیلنج کرنے جا رہا ہے یہ دونوں سپریم کورٹ میں جا رہا ہے الیکشن کمیشن اور ڈسکشنز ہو چکی ہیں اور میری سورسز یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جو ڈیلیبریشن ہوئی ہیں اس سے واضح طور پر ایک لیگل اپینین اسیبلش ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پر جانا چاہیے اپیل میں کیونکہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ ایک تو ون سائیڈ اس کو وہ ڈیسیزن سمجھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو حکام بالا ہیں وہاں پر الیکشن کمیشن پاکستان میں بھی یا دوسرے جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیل بائٹنگ کونٹیسٹ ہوگا بلے کے نشان کا مسئلہ سپریم کورٹ میں ہی فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن پاکستان اپنی پوری پاور ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یونینیمس ڈیسیزن اس نے دیا ہے اس پہ اور یہ اپیل جب جاتی ہے وہاں پر اس میں پھر الیکشن کمیشن اپنا سٹینڈ لے گا اپنے فیصلے کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ پاکستان اس فیصلے کو دیکھے گی تو ریل ٹیسٹ تو یہ ہے ایک پاپولر پارٹی کے لیے بھی کہ آیا کہ وہ الیکشن میں بلے کا نشان برقرار رکھ پائے گی کہ نہیں اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو تحریک انصاف وہ وحد پارٹی ہے جس کے ہر حلقے میں آٹھ سو انسٹھ پاکستان میں جنرل سیز کے لیے حلقے ہیں جی برپور طریقے سے نومنیشن جمع کر آئی ہے جو پی ٹی آئی تحریک انصاف نہیں لیکن بلے کا نشان جو ہے وہ اس پر ابھی بھی سوالیاں نشان ہیں آپ درست فرمارے ہیں یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی تیاری سے کیا لگتا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن پوری طرح سے تیار ہے اور الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہونے جاری ہیں جی اس سٹیج پر جو ایز اف نو ہم بات کر رہے ہیں تو یہیں لگتا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہی ہوں گے اور پیس فولی ہوں گے الیکشن کمیشن آٹھ پاکستان اس کے لیے تیار ہے الیکشن کمیشن کو اگرچہ دشواریاں اب پھل ٹاسک اس کے سامنے ہیں بہت ہے جس طرح ایک لیگل سٹرگل ہے ان کی مکمل ٹیمیں انگیج ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو سکروٹنی کا پروسس ہے یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ہو سکتا ہے اگر سیکڑوں میں تو عام طور پر ہوتا تھا سکروٹنی کے لیے ٹرائپنلز میں پھر عدالتیں انگیج ہوں گی اس کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی کانٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے سامنے کافی مسائل ہیں یہیں ایک وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ذراعے سے ہمیں آج خبر ملی کہ دشواری کا سامنا ہے ٹائم پہ الیکشن وہ کرنے کے لیے انہی عدالتی معاملات کی وجہ سے لٹیگیشن کی وجہ سے لیکن ایک بات لگتی ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن تیار ہے اس کے لیے جو ہلکا بندیاں پہلے ہو گئیں اب سکروٹنی کا پروسس ہے سکروٹنی کا جو پروسس بھی بڑا دلچسپ ہے پہلی دفعہ ریکارڈ اٹھائیس ہزار سے زائد کانڈیڈیٹس سامنے آ گئے ہیں ان کی سکروٹنی ہو رہی ہے اب جو ادارے ہیں ایف پی آر کے جو سٹیٹ بین کا پاکستان کے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے نیب ہے ایف پی اے ہے ان کو انگیج کیا گیا ہے انگیج کیا گیا ہے بلکل آپ دورست کہہ رہیں ان کا سسٹم ہے بہت بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی یہ زبردست قسم کا کام ہوگا کہ اٹھائیس ہزار جو نومنیشنز ہیں ان کی سکروٹنی کی جائے الیکشن کمیشن آپ نے بتایا کہ بھرپور طور پر تیار ہے بہت بہت شکریہ آپ کا زائد کشکوری صاحب یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے ایف بی آر میں زبردست قسم کی ریفارمز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں جو تیاریاں ہیں ان پر اگر عمل ہو جاتا ہے تو پاکستان میں ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا اور اس سے پاکستان جو ریونیو جنرنیٹ کرتا ہے اس پر یقینی طور پر بھرپور اضافہ دیکھنے کو ملے گا بات کرتے ہیں بریک کے بعد تاکہ سو فیصد ٹیکس پابند اور سو فیصد دسویزی معیشت ہی پاکستان کو اس کے پیروں پر کھڑا کر سکتی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں ٹیکس بچانے کو جرم یا عیب نہیں بلکہ ہنر سمجھا جاتا ہے تاہم حوصلہ افضابات یہ ہے کہ پاک فوج کی چھتری تلے ایس آئی ایف سی کے تحت ایف بی آر نے ٹیکس نادہندہ پاکستانیوں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن پر عمل درامت کا آغاز کر دیا ہے ایف بی آر نے نان فائلرز کی ریجسٹریشن کے لیے کاروباری اور کمرشل یونٹس کا ملگیر سروے شروع کر دیا ہے اور تھرڈ پارٹی ڈیٹا کے ذریعے ان افراد کی لاکھوں مالی ٹرانسیکشنز کا ڈیٹا اکھٹا کیا گیا ہے جو اب بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں فیڈل مورڈ آف ریوینیو نے خبردار کیا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کو بینک ایکاؤنٹس منجمیت کرنے اور موٹر ویس اور بینوال اقوامی فضائی سفر پر پابندی کے نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن ایک سو چودہ بی کے تحت نان فائلر کے بجلی اور گیس کے کنیکشن کاٹے جائیں گے اور ان کی موبائل فون سیمز بلوک کر دی جائیں گی ایف بی آر پورے ملک میں فیلڈ فارمیشنز کے ذریعے سروے کرنے اور جاری کاروباری اور تجارتی سرگریوں کے بارے میں معلومات جمع کر رہا ہے جو مستقبل قریب میں ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی تین ہفتے پہلے ایف بی آر نے نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے بینک کو سمیت ایک سو پیتالیس سرکاری اور نیچی اداروں کو پنرہ جنوری تک نئے ریڈار سسٹم پر تمام ٹرانزیکشنز کی معلومات شیئر کرنے کی ہدایت کی تھی یہ سسٹم ایک آئی ٹی پلیٹ فارم ہے جو ایف بی آر اور اداروں کے ماہ بین ریل ٹائم معلومات شیئر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا کیا ہے نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایف بی آر میں اسلاحات کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں یقین نگرہ حکومت نے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے تحت ٹیکس چوری کے کلچر پر کاری زرب کی ایک جامع پالیسی تردیب دی ہے اس مشن کے تحت ٹیکس کا دارہ وسیع کرنے کے لیے پچھلے مہینے پورے ملک میں ایف بی آر کے ایک سو پیتالیس ڈسٹرک ٹیکس آفیسرز قائم کیے گئے ہیں جن کی ذریعے اس مالی سال یعنی جون دو ہزار چوبیس تک بیس لاکھ نئے فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اس مالی سال پاکستان کا ٹیکس حدف نو ہزار چار سو عرب روپے ہے لیکن اس وقت پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرع ساڑھے نو فیصد ہے پاکستان کے لیے پروگرام بہالی کا اندیہ دیتے ہوئے آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ پاکستان کو ٹیکس کی وصولی جی ڈی پی کے کم از کم پنرہ فیصد تک کرنا ہوگی ملک میں ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے ایف بی آر کی جانب سے ریڈار سسٹم کا اطلاق بظاہر ایک احسن خواب ہے لیکن ٹیکس ماہرین اس خواب کو تابیر ملنے سے پہلے کئی رکاوٹوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ٹیکس ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی پچیس فیصد ذرعی معیشت ہے لیکن ٹیکس جو جی ڈی پی میں ذرعات کا حصہ صرف ایک فیصد ہے افسوسناک بات ہے کہ بے شمار موزس اور موتور پیشاورانہ ماہرین بھی قومی خزانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے مثال کے طور پر ڈاکٹرز وکلا فیشن ڈیزائنرز بیوٹی پولرز کوچنگ سینٹرز کیٹرنگ سرویسے سمیت کئی ایسے پیشے ہیں جو سالانہ کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن اپنی خدمات کا محفظہ کیش میں لیتے ہیں اور ٹیکس نیٹ میں آنے سے بھاگتے ہیں ریٹیلرز تو ٹیکس نیٹ میں آنے کو تیار ہی نہیں ماضی میں لاکھوں ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں ملنسٹر ہیں ریبلیو کے بہت بہت شکریہ سر حارون اقتر صاحب سر یہ بتائیں کہ ماضی میں متعدد وزراء خزانہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے اس کے لیے اقدامات اور اصلاحات کی بات کرتے رہے لیکن اس زفعہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نون فائلرز ہیں ان کو ان کے بینک ایکاؤنٹس منجمیت کر دی جائیں گے موٹر ویس پر اور ائرپورٹس پر ان کو سفر کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس پابندی لگ سکتی ہے ان کے سم بلوکس کر دی جائیں گی ایک طرح سے ان کا ناقتہ بن کر دیا جائے گا تو یہ جو اس دفعہ ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں اور جو پلین ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کتنا کارگر آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کتنا بہتر ہو سکتا ہے اسے ٹیکس نیٹ بڑھانے میں کتنی مدد مل سکتی ہے مسید صاحب شکریہ دیکھئے اوور دی ائرز ایف بی آر نے اپنے کافی سالوں میں ٹارگرز اچیف بھی کی ہیں اور اس سال وہ نائن پوائنٹ فور ٹریلین اچیف کرنے جا رہے ہیں تو کارکردگی ایف بی آر کی بہتری کی طرف جا رہی ہے آجا میں تھوڑا سا آپ کو پری ایمبل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے بکہ جب تک ہم مسئلہ ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سلوشن کے اوپر صحیح بحث نہیں کر سکیں گے دیکھئے دو دار آٹھ میں اس ملک نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا کہ ایف بی آر کی اسیسمنٹ سے نکل کے ہم یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کے پاس کی اوپر چلے گئے مطلب اس سٹیٹ نے سارے اس کے ساتھ ہی یہ کیا کہ ایک ایف بی آر کا پرانا ساڑھے سات سو سرکل آفیس کا سسٹم سیڈنلی ہم نے کنورٹ کر کے فنکشنل سسٹم میں کر دیا مطلب ہے کہ ساڑھے سات سو دفتروں سے آپ کے بیس پچیس تیس آر ٹی اوز اور لارج ٹیکس پیئر یونٹ مگے اچھے وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب ڈاکیمنٹیشن بہت ہو گئی ہو اور ڈیجیٹائزیشن ہو اور کریڈٹ کارڈ سسٹم ہو وہ ہمارے پاس تھی نہیں لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہمارا سڈنلی فائلرز جو ہیں بڑے کام ہو گئے مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوزار تیرہ میں جب ہماری پی ایم ایلن کی گورنمنٹ آئی تو سات لاکھ صرف فائلرز تھے آج یہ وہاں سے چل کے فائی پوائنٹری بلین تک پہنچ چکے ہیں which is a great achievement however آیا it was not the end solution it was a deterrence کہ اگر آپ ٹیکس فائل نہیں کریں گے تو ہم آپ سے advance withholding ٹیکس جو ہے فائلرز سے جتنا لیتے ہیں اسے آپ سے زیادہ لیں گے اور اب وہ تقریباً دگنا ہو چکا ہے تقریباً ہر جگہ جہاں فائلر سے advance ٹیکس دیا جاتا ہے وہاں non-fائلر سے دگنا ہو گیا اچھا اس سے آپ کے ٹیکس فائلرز تو بڑھ گئے مگر آپ ان کی جو income stream فائلرز بہت زیادہ ہیں پر اس میں سے زیادہ تر nil income tax return finance بن گئے اب جو انہوں نے step لیا ہے یہ ایک اچھا step ہے because اب اب آپ یہ جتنی documentation ہو چکی ہے پاکستان میں جتنی digitalization ہو چکی ہے اس سے آپ یہ system ابھی چلا سکتے ہیں کیوں bank میں جائیں تو آپ biobietrix اور شناختی کارٹ کے بغیر آپ کا deposit ہوتا ہی نہیں ہے آپ کا account نہیں کھلتا تمام transactions میں جہاں پہ the holding tax that is documentation آپ زمین کی خرید و فروخ کرتے ہیں real estate کا جو کچھ کرتے ہیں آپ کا سارا کچھ documented ہے because میں آپ کو the holding tax دینا پڑتا ہے آپ جا کے گاڑی لیتے ہیں that is all documented آپ گاڑی register کرتے ہیں motorcycle register کرتے ہیں that is all documented آپ arms license کے لیے apply کرتے ہیں that is documented آپ کا بجلی کا bill جو ہے وہ سارا آپ کا شناختی کارٹ کے بغیر آپ کا میٹر نہیں لگتا that is documented تو آپ کی traveling is all documented کیونکہ وہاں excise duty لگتی ہے that is all documented اور FIA کے پاس یہ سارا immigration کے پاس record ہے لازہ ہمارے پاس ان کی لوگوں کے spending patterns کی اتنی information اکٹی ہو گئی ہے کہ اگر ہم اس کا ایک database بنائیں FVR میں جو کہا جا رہا ہے کہ بن گیا ہے اور artificial intelligence کی basic formula استعمال کر لیں تو ہمیں ایسے لوگ جو non-filer ہیں یا جو filer ہیں اور پورا اپنا tax یا income declare نہیں کر رہے ان کے spending patterns سے ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں تو میں اس کے totally favor میں ہوں کہ بجائے ہم 10 لاکھ notices بھیج دیں اور اندھیرے کمرے میں ہاتھ پاؤں مارے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو flag کرنا ہے جن کے spending patterns demonstrate کچھ اور کرتے ہیں اور income tax return یا تو ہائی نہیں یا ان کی spending کچھ اور demonstrate ہوتی ہے income tax return میں this is a positive thing آپ نے جو comments سنائے ہیں میں ان سے agree نہیں کرتا i think it is a positive step اور deterrence create ہو گیا ہے but اس deterrence کو اتنا لوگوں کو نہ ڈرائیں کہ لوگ ڈر کے مارے پھر ساری cash transactions بڑھا دیں اور میرے پاس وہ بھی formula ہے کہ cash transactions کو بھی آپ document کریں بینک میں اگر آپ cash جمع کراتے ہیں اس کے اوپر بھی documentation ہونی چاہیے اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا withholding tax ہونا چاہیے تاکہ اس آدمے کے شناختی کارڈ آ جائے اس کے علاوہ آپ کی companies میں جو cash transactions اللہ ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی advance tax لگائیں تو ہم اس level پہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ہمارا جو functional system ہے tax کا چند rto اور lto office میں یہ ہمیں کامیابی دے سکتا ہے سر یہ بالکل جو مزید اقدامات ہیں fbr کے ان کے حوالے سوی میں آپ سے پوچھوں گا لیکن فیلحال تو یہ لگ رہا ہے کہ tax net بڑھانے کے لئے بھرپور کوشش ہو رہی ہیں اور یہ یقیناً بڑھے گا بھی جب یہ tax net بڑھے گا تو سب سے زیادہ شکایت اس وقت جو تنقوہ دار طبقہ ہے وہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے اور پہلے سے جو لوگ tax ادا کر رہے ہیں انہی پر بوجھ بڑھتا ہے ہر دفعہ تو ان اقدامات سے جو پہلے سے tax ادا کر رہے ہیں ان کو کچھ relief ملنے کی توقع ہے خاص طور پر تنقوہ دار طبقے کو سارا purpose اس documentation کا ہے کہ جو لوگ documented ہیں ان کے اوپر اتنا بوجھ ہے چاہے وہ industry ہے چاہے وہ salary ویج والا employee ہے یا ہے یہ بوجھ اس لئے پڑھ رہا ہے اور اور سب سے بڑا اس system کے اندر problem ہے جو ہمارے آئین میں federal government کو یہ jurisdiction ہی نہیں ملی کہ آپ agriculture income کے اوپر tax کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 25 سے 30 35 فیصد جو transaction ہے وہ آپ کی documented ہی نہیں ہے اچھا اب بڑی اچھی بات ہے provinces کے ambit میں آتا ہے ادھر تو agriculture income کا tax return فائل کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے آپ مجھے لا کے دکھا دیں کہ provinces نے ابھی تک کسی قسم کا agriculture income tax return بنائے کوئی فائل ہی نہیں کرتا لہذا لہذا آپ بتاتا ہوں کہ اتنے fbr کی effort کے بعد اگر ایک آدمی فلیگ ہوتا ہے جس کے spending patterns جو ہیں وہ demonstrate نہیں کر رہے اس کی income tax return سے وہ کہہ دے جی میرے پاس fbr کو کہہ دے جی میرے پاس اتنی زمین ہے اور میری یہ ساری زمین کی انکم ہے آپ کون کارڈ کرے یا document کرے تو یہ فیل ہوگا دوسرا فیل ہوگا یہ آپ دیکھیں جتنے بھی جولرز ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ جا کے spending کرتے ہیں شادی بیاء یہاں ہمارے کلچر میں بہت زیادہ function ہوتے ہیں ان کا سارا سونا جو ہے آپ کے پروفیشنز آپ نے پریامبل میں آپ کے حالہ وہ documented ہے تو یہاں بھی آپ کو سپورٹ چیکنگ کرنی ہوگی یہاں بھی آپ کو لوگوں کے جا کے ایک ایک ان کے کاروبار میں ایک مہینے کسی بندے کو پٹھائیں گے جو سیڈی کرے گا ان کا پیٹن پیشنٹس ہوں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور اور جو جو لوگوں ساتھ مل جاتے ہیں اس کے اوپر ہمیں آنکھ رکھنی پڑے گی آپ نے یہ پوائنٹ اٹھا ہے میں اسی پر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ریفارمز کی باتیں ہوئیں تو اس کے مخالفت بھی ایف بی آر کے اندر سے ہی آئی تو یہ نگرہ حکومت کے دور میں جو اخناوات اٹھائے گئے ہیں خاص طور پر پرال وغیرہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ صحیح ڈیریکشن میں جا رہے ہیں کہ ایف بی آر میں جو ریفارمز ہونی چاہیئے وہ ممکن ہے اور وہ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ایف بی آر ٹھیک ہوگا تو ہی یہ اسپورٹ چیکن کی جو آپ بات کریں گے ممکن ہو سکے گی مسود صاحب ایف بی آر کے بارے میں بڑی مسنڈسٹیننگ ہے ایف بی آر میں میں تین سال رہا ہوں اور اس وقت ایف بی آر کی ٹاپ ٹیم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور کوئی کبھی بھی میں نے آج تک تین سال میں جو سٹیپ لیا یا میرے جو فیڈل منسٹر تھے دار صاحب نے آج تک ایف بی آر کے اندر سے کوئی بخالفت نہیں ہوئی یہ بالکل غلط بات ہے اچھا اب آج جو میں نے سنایا ہے جو سٹیپ لینے لگے ہیں اس کا انجام وہی ہوگا جب وابڈا کو ہم نے پتہ نہیں کس انٹرنیشنل ایجنسی کے کہنے پہ ڈونر ایجنسی کے کہنے کے اوپر ہم نے وابڈا کو بیس حصوں میں تقسیم کر دیا اتوالیا نگل آیا آج سرکل وابڈا کا تری ٹیلین پہ پہنچا ہوا ہے اس کی ڈسکو ساری بینک رفٹ ہیں یہ بلکل ایف بی آر کو سپلٹ نہ کریں ایف بی آر کے سپلٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ جو کام میں نے بتائے ہیں اس کو فوکس کریں ڈاکیومنٹیشن کریں آپ ڈیٹا پیس اپنے ایف بی آر کے اندر بنائیں اور یہ ساری چیز کریں ایگری کلچر انکم کو ڈاکیومنٹ کریں پرومیسز کے ساتھ ساری چاروں پرومیسز نے کتنا اچھا سسٹم بنایا اور اچھا بلا دھائی تین سو چار سو ارب روپے کلک کر رہے ہیں اور ایک سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے یہ ایگری کلچر انکم کا کیوں نہیں بنا دیتے جی بہت شکریہ بہت شکریہ سر حارون اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود سابق وفاقی وزیر محصولات گفتگو آپ نے سنی اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ